اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرکریت سے ہوں گے تو آج کا vlog میرا جولری سے سٹارٹ ہو رہا تو یہ فائنلی جو ہے دوبارہ جو میں نے اوڈر کیا تھا دیوک سے یہ بھی میری جو ہے جولری آ چکی ہے تو اب اس کو میں کھولتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں میرے لیے کیا آیا ہے میں نے کیا اوڈر کیا تھا تو یہ ہے جی پوٹلی اور پوٹلی کے اندر ہے میری جولری وہ کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس میں سے کیا نکلے گا واہ یہ دیکھا یہ ہے اس میں میری ساری جولری جو میں آپ کو اب دکھاتی ہوں اس میں کیا کچھ ہے میرے لیے آیا توہا 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 آیا آیا دکھاتی ہوں اس میں کیا ہے یہ فائنل جولری یہ میری آ چکی ہے یہ والی ایرنگز مجھے بہت پسند آئے ہیں اور یہ آپ مجھے دیکھیں گے پہنے ہوئے آگے میری بھانجی کی ماشاءاللہ سے شادی پہ اور اس کے علاوہ ایک دو مالا تھی لیکن مالا مجھے لگا شاید وہ جیسے لمبی ہوگی لیکن چور تھی اور یہ والی جھنکی سٹائل تھی یہ بھی میں پہنوں گی اور جی اب بس یہ جولری میں نے سنبھال لی اور اب میں کرنے جا رہی ہوں اپنی سکن کو نکھارنے جا رہی ہوں اس کے لیے لیے جی میں نے ٹو ٹیبل سپون بیسن اس میں تھوڑی سی ہلتی ایڈ کی ہے دودھ ایڈ کی ہے اور اس میں میں نے ون ٹی سپون شاید ایڈ کیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا مکس کر لینا یہاں پر بسن مجھے لگ رہا تھا کم اور پھر بسن جو ہے ون ٹیبل سپون میں نے اور اس کو ایڈ کیا کیونکہ اس کو میں نے سکن پر لگا کے اپنے فیس پر اور اس کو پھر جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو اس کو میں کروں گی جی سکرب کیونکہ پاکستان میں مجھے یاد ہے ہمیں یہی بنا کر دیتی ہوتی تھی جیسے سمر یہ اپرل کے مہینے میں جیسے لیکن اس میں نا ہم دودھ کی ملائی ایڈ کرتے تھے اس کے علاوہ میرے پاس یہ اپریکوڈ کا بھی سکرب ہے تو میں دیکھوں گی کہ جو ہے نا اگر مجھے ضرورت پڑی تو وہ میں لگاؤں گی اس کے علاوہ یہ کالجن ماسک یہ جو ہے یہ میں بعد میں لگاؤں گی بلیج میں نہیں لگا رہی اپنے فیس پر کیونکہ میری سکن آگے سینسٹیو ہے تو میں جب بل بلیج لگا لیتی ہوں تو وہ ریڈنیس جیسے میری سکن پر ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے نا بلیج نہیں لگا رہی بیسن والا یہ جو ہے نا مکسچر یہ ہی میں اپنے فیس پر لگاؤں گی اور یہ دیکھ لیں گے آپ بھوتنی تیار ہو رہی ہے یہ اب بچے سکول گئے ہوئے میں اپنا می ٹائم آج گھر میں آج اپنے آپ کو نکھارنے میں میں جو ہے نا آج دن لگا دینے آج میں نے اپنے ہیر کلر بھی کرنا ہے بالوں کو اور فیس کی بھی جو ہے سکن پولش میرے د اسی سٹائل سے جو ہے آج میں اپنے فیس کی کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے سکرب کر لیا اب اپریک کوٹ کا جو سکرب ہے وہ میں یوز نہیں کروں گی اب جو ہے میں جو وہ کولوجین ماسک لے کے آئی ہوئی تھی وہ میں لگا لوں گا سرچی آج میں نے اپنے فیس پر یہ لگایا کولوجین ماسک اور ساتھ کیوکمبر کے سلائس بھی آنکھوں پر رکھ لیا کیا میں نے اپنے آپ کو جو ہے آج شاہی رام دیا چل کیا یہ پکچر میں نے بھیجی اپنے فیملی گروپ میں اببو کا میسیج سنے کرو سو میسیج توبہ کیا آج پتو رینکہ دے پڑی ہیں شامدر منویے ہو جیئے پیجی اڈیاں سونیاں لگڑیاں چمکڑیاں رینکہ دے میری پیجی دے روم آباس ہے پیجی ہے کھیرا کھا تھا یککھا ہے ابو کہتے تھا یککھا نوکی ہو گئے چلو جی باس شوک ہے نا ابو نو دیکھ لیں جی ہمارے ابو جان ہمارے ساتھ کیسا مزاگ کرتے ہیں تو یہاں پہ جی ماسک میں نے اتار لیا لیکن جو اس کے اندر وہ جیل ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے اپنے فیس پہ جو ہے نا اس کو مل مل کے جو ہے نا کہ جیسے سکن کے اندر جو ہے نا وہ چلی جائے تو اس کے بعد جو ہے میں نے فیس ہوش اپنا کر لیا تھا اور یہاں پہ ہو رہی ہے جی پیکنگ بچوں کے بھی ہو رہی ہے اور ساتھ جو ہے میں نے اپنے بھی پیکنگ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے جی اور یہ ہے جی ہیر کلر جب میں اپنے بالوں پر لگانے لگی ہوں بچوں کے سکول سے آنے میں ابھی ایک گھینٹہ باقی ہے تو یہ جو ہے میں 25 یا 30 منٹس اتنا ہی لگاتی ہوں اس سے زیادہ نہیں میں اپنے بالوں میں لگاتی تو یہ ہیں جی تمام اس کے 1,2,3,3 بوٹلز اور ایک میں کنڈیشنر ہے کنڈیشنر تو میں اپنے بالوں میں لگاتی نہیں ہوں تو یہ جو دو ہیں 1 اور 2 ان کو مکس کر کے تو جو یہ جو ہے اس کا مکسچر وہ میں اپنے بالوں میں لگا لگی اور یہاں پہ جی سادیہ میرے لیے اور ربیہ کے لیے یہ دیکھے گئیں گے بینگلز اور ربیہ کے لیے یہ نیل پولیش تو میں اب ربیہ سکول سے آئے گی اس کو دکھاؤں گی تو thank you very much سادیہ آپ کا تو یہ جو بینگلز ہیں یہ انہوں نے کہا کہ میرا ایک سوٹ ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے بڑی اچھی لگیں گی پہنے ہوئی تو یہ آپ مجھے دیکھیں گے شادی پہ یہ چوڑیاں بھی پہنے ہوئے اور یہاں پہ جی میری پیکنگ بھی ہو گئی ہے کپڑے میں نے اپنے ہینڈ لگی جی میں جو ہے ابھی لے کے جا رہی ہوں کیونکہ ٹکٹ کے اوپر جو ہے ابھی سمان نہیں ہے وہ نیکسٹ ٹائم میں جو ہے نا سمان لے کے جاؤں گی زیادہ ابھی جو ہے ہینڈ لگی جو ہے جتنے میرے کپڑے آئے جو تین چار جوڑے اور ساتھ دو جوتیوں کے سیٹورس کے علاوہ جو ہے میری میڈیسن اور یہی سارا کچھ میں نے رکھا ہے بس اور جی بس جتنی پیکنگ ہوگی بس اتنی ٹھیک ہے اب میں جا رہی ہوں بچوں کو سکول سے پک کرنے موسم آج بڑا اچھا ہے کہہ رہے ہیں پورا ہفتہ ہی ایسا ویدر رہنا ہے تو میں کہا بس پھر بلے بلے ہو جانا ہی اگر ایسا ویدر رہا تو بچوں کو کر لیا جی سکول سے پک اور بچوں کے لیے میں نے لے لیا ہوا تھا سبوے لنچ میں کھائیں گے بچے سبوے اور ڈینر میں بن رہا ہے ادین کا فیورٹ ادین اور ربیہ دونوں کو جو پسند ہے بلکہ ادین ابھی بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما آپ نے تو کہا تھا لنچ میں بناوں گی من کا بس پتر لنچ ٹائم تک ماما اپنے آپ کو جو ہے نکھارتی رہی ہے تو کوئی نہیں میں رات کو جو ہے آپ کا فیورٹ فوڈ بنا دوں گی اور فیورٹ فوڈ میں جی میں نے بنایا تھا لزانیا بڑا مزے کا بنایا جو میں نے بنایا ہے لزانیا اس کی ریسپی نوٹ کر لیں اور یہ یہاں پہ جی ون کے جی چکن اس کو جو ہے پیازوں کو اوئل میں ہلکا سا میڈیم براؤن کیا پھر اس میں چکن ایڈ کیا جنجر گارلی کی پیسٹ ایڈ کی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی یہ وائٹ سوس یہ ساشے ہی میں لے کے آئی ہوں سو ٹیبل فو ویجیٹیرین ہے 500 ایمل جو ہے ملک میں میں نے یہ ٹو ساشے جو ہیں وائٹ سوس کے پاودر یہ ایڈ کر دیا اور تین سے چار منٹ اس کو پکانا ہے اور بڑی زبردست جو ہے وائٹ سوس تیار ہو جائے گی تو یہ میں گھر میں ہی بناتی ہوتی ہوں لزانیا کی جو دوسری ٹیماتو سوس ہوتی ہے وہ میں باہر سے لے آتی ہوں جار لیکن وائٹ سوس جو ہے نا یہ میں گھر میں ہی بناتی ہوں اور یہاں پہ جی وائٹ سوس جو ہے وہ بن چکی ہے اور یہ میں نے آلیوز اور سویٹ کون لیے ہیں اور یہ میں ڈالوں گی چکن کیمہ میں اس سے جو ہے نا لزانیا بہت مازے کا بنتا ہے اور یہ ہیں جی ون ٹی سپون سکہ دھنیا پاودر ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ فلیک چلی دادڑ کی ہوئی مرچیں اور اس کے علاوہ ون ٹی سپون اس میں حلدی ہے تو یہ تمام انگریٹینٹس ہیں جو میں ابھی چکن میں کیمہ میں ایٹ کر کے اس کو تین سے چار منٹ اچھی طرح سے جو ہے میں بھون لوں گی اور یہ دیکھیں کیمہ کا رنگ ہی چینج ہو گیا میں کہتی ہوں حلدی نے کیا یہاں پہ روپ اور سنگھار کی ہے پورا پورا اور یہ ہے جی لزانیا کی سوس تو یہ پورا جار جو ہے میں اس میں تھوڑا سا پانی بھی گھول کے اس میں ایٹ کر دوں گی تاکہ جو ہے نا یہ کیمہ جو ہے صحیح یہ بن جائے اور یہ دیکھیں جی سوٹیبل فور ویجیٹیرین ہے تو میں جب بھی کوئی بھی اس طرح کا لیتی ہوں نا یہ پاسٹا سوس ہی ہے کوئی بھی سوس ہو جائے تو وہ ضرور چیک کر دیوں کہ سوٹیبل فور ویجیٹیرین ہے کے نہیں تو یہاں پہ جی یہ مکس ہرپس تھیں تھوڑی سی میرے پاس پڑی ہوئیں تو یہ بھی میں نے ایڈ کر لی ہیں اور اس پتیلے میں اب جی یہ جو ہیں لزانیا کی شیٹس جس کو پٹیاں بھی کہتے ہیں تو یہ ساری کٹھینی میں نے ڈال دینی یہ تین کٹھی جو ہے نا پھر میں ڈال دوں گی تاکہ یہ جو ہے آپس میں نے چپ کے اور یہاں پہ کیمہ جو ہے تیار ہے اور یہ اس میں جی میں نے آلیوز اور سویٹ کونز ایڈ کر دی اور یہاں پہ جی دو سے تین منٹ اس کو بھون لینا ہے اور یہاں پہ جی یہ لزانیا کا جو ہے نا یہ کیمہ مکسچر یہ تیار ہے اور یہاں پہ سولیڈ گلاس کی ڈش لینی ہے جس میں یہ ایک لیئر پہلے یہاں پہ یہ کیمہ اس کی جو ہے چکن کیمہ اس کی سیٹ کی اور اس کے اوپر جو ہے یہ جو شیٹس جو میں یہاں پہ اوبالنے کے لیے رکھی ہوئی تھی یہاں پہ جی تو اس کو سیونٹی پرسنٹ جو ہے میں نے کک کر لینا ہے اور ایسے یہ دیکھیں اس کو ترتیب وائز اس کو سیٹ کر لینا ہے لزانیا شیٹس کو جس کو پٹیاں بھی کہتے ہیں اور اس کے اوپر جو میں نے پھر وائٹ سوس بنائی تھی وہ اور ایک لیئر اور جو ہے یہ کیما مکسچر کی وہ ایڈ کر دینی ہے اور اس کی اوپر جی اب میں ایڈ کر رہی ہوں موزریلا چیز اس کے ساتھ جو ہے لزانیا بڑا مزقہ بنے گا اور میرے بچوں کو ویسے ہی جو ہے نا یہ صحیح چیز والا جو ہے زیادہ چیز والا لزانیا پسند ہے اور یہ ہے جی موزریلا چیز سوٹیبل فور ویجیٹیرین ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا تو اس طرح کی جو ہے نا ٹمیٹو پیسٹ یا چیز یہ جو ہے نا میں ہمیشہ چیک کرتی ہوں یہ سو جو ہے لزانیا کو آپ سیٹ کر لیں اور یہاں پہ جی لاسٹ پہ زیادہ ساری چیز جو ہے میں نے اس کے اوپر لیئر سیٹ کر دی اور اس کو اب میں رکھوں گی آون میں ٹوینٹی فائف سے تھرٹی منٹس کے لیے لیکن پہلے جو ہے اس کے اوپر میں فوائل رکھوں گی پندرہ منٹ تاکہ جو ہے نا چیز پوری طرح سے جو ہے وہ پکنا جائے اور اندر سے شیٹس جو ہے وہ کچھ رہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں جی ببلز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور چیز اتنی ملٹ ہوئی ہے اب میں نے فوائل اتار دیا اور اس کو پندرہ منٹ جو ہے نا صحیح 180 ڈگری پہ میں بیک کروں گی اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں زبردست لزانیا جو ہے تیار ہو چکا ہے دینی باشا نے اپنی پلیٹ بنالی ہم سیلڈ جو ہے ضرور سیلڈ جو ہے لیکن ہم جو ہے نا ضرور کھرتے ہیں سیلڈ تو آج کیکمبر نہیں تھا لیٹس بھی نہیں تھے دینی باشا نے اوکاڈو چلو ربیہ کھلی بھی کھاٹ لیں مزے کا میری بیٹی کو اچھا لگ ہے اور جی باکی کا لازانی اب جا رہا ہے فریج میں یہ بچے کل کھائیں گے لنچ میں اور یہاں پہ میں نے اپنی جو ہے یہ میڈیسن پوری ویڈ کی جو ہے کٹ اپنی بنا لی ہے یہ میرے لیے پھر ایسے ایزی رہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ایوری دی جو ہے نا یہاں سے اپنی میڈیسن نکالنی ہے اور کھانی ہے اور یہاں پہ جی اب بیگ میں چیزیں میری جا رہی ہیں ساری سمان لیکوڈ والا جو ہے سارا میں نے لگ کر لیا ہے میک اپ لگ کر لیا ہے اور جولری دیکھتی ہوں اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتی ہوں یا اپنے لگج میں تو دیکھیں جی کل کل کا میرا ویلوگ پھر دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ